السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ورلڈ وائس ڈیجیٹل تو نئی خبریں نئی انفرمیشن جو بھی حج کے حوالے سے ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو بروقت دکھاتے رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص کر انہوں نے معاملین جنہوں نے پاکستان کی طرف سے مکہ مکرمہ میں دوران حج اور مدینہ منورہ میں اپنی خدمات انجام دی یہ خاص بات ہے کہ اس حج کو پروگرام کے لیے ایک ایسی خبر ایسی بات کہ جہاں پہ ڈریکٹر حج ڈریکٹر جنرل حج پاکستان سمیت جتنے بھی ڈریکٹر معاملین اور وہ تھے آپ ابھی دیکھیں گے کہ وہ بلکل نئے تھے فرس ٹائم وہ وہاں پہ یہ ڈیوٹی سار انجام دے رہے تھے تو ناظرین انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا جہاں پہ کمییں آئیں وہ ورلڈ وائس ڈیجیٹل نے ان کو دکھائیں خاص کر کے منہ کے حوالے سے جو آزمین حج پریشان ہوئے ان کو جو پریشانیاں لاحق ہوئی وہ لائی بھی ہم نے دکھائی ورلڈ وائس ڈیجیٹل پر تو ایک خصوصی پروگرام کیا گیا جو ہم آپ کو لائیو دکھاتے ہیں کہ جس میں ڈریکٹر جنرل پاکستان عبدالوحاب سمرو صاحب نے آوارڈ دیئے اور وہ آوارڈ ان لوگوں کو دیئے گئے جن میں سیکٹر کمانڈرز تھے ناؤ سیکٹرز تھے ان ناؤ سیکٹر کمانڈرز کے حوالے سے جو بیسٹ پرفارمس دی گئی ان کو دیئے گئے اس کے علاوہ مختلف جو ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا فور کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ شپیشل جو ہے سیکٹر دھو میں ایک گجستہ روز جو ہے تقریب مرکت کی گئی جن میں ان کو آوارڈ دیئے گئے دیکھئے گا جہاں پہ کمرشل کاؤسلر تھا اور میں نے ہج پروکیومنٹ کمیٹی میں تھوڑا بہت کام کیا ہوا تھا تو میرے پروکیومنٹ پروسس اور ان کا بتا جا رہا ہے اتراز کی مہرپانی ہے پہلا جو ڈی جی کا پروسس تھا اس میں کوئی سیلیکشن نہیں ہی اس میں میرے اپلائی نہیں کیا دوسرا جب ری ایڈورٹائز ہوا تو میں نے اپلائی کیا میں اس کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں کہ شاید تبا نے مجھے لانا تھا یہاں پہ یہ سعادت مجھے بخشنی تھی اسی لیے میں یہاں پہ آیا اور اسی لیے دوسری پرکمہ اکورٹسپورٹ ہوں تھی مرحال اللہ تعالیٰ کا قرم ہے وہ مجھے یہاں پہ لے آئے یہاں پہ آتے ہی ظاہر ہے ایک پورپڑی اسائنمنٹ کی اور مجھے پریشانی اپنی جگہ پہ تھی یہ پریشانی چار پانچ چیزوں نے جو ہے وہ بڑھائی ایک میں نیا دوسرا میرا ڈائریکٹر نیا تیسرا میرا ڈائریکٹر معاون نیا جو نین خاص طور پر مکہ کے آپریشن سے اور چوتھا یہ کہ چار سالوں بعد پھل سکیل حج ہو رہا تھا دیکھ ہے اب یہ چاروں کسی بھی حوالے سے وری سمتی منسٹری بھی شاید پریشانتی اچھا ایک اور انہیں مختی صاحب لگو پیارے ہو گئے لیکن اس پانٹیکس میں ہمارا منسٹر بھی جائے تو انہوں نے بھی وہ بھی آکے اپنے آپ کو پہمیلرائز کر رہے ہیں باتیں پوچھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں جب نیا بندہ آتا ہے تو ڈپرنٹ ڈزاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہے جب وہ اندر انوال ہوتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت سب سے بڑا یہاں پر چیلنج یہ تھا واقعی چیزیں تو ہو چکی تھی مکہ کی بیلڈنگز رہتی ہے ایک بھی بیلڈنگ پروکیور نہیں ہوئی جبکہ تریڈیشن یہ ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے یہ بیلڈنگز کی پروکیورمنٹ مکمل ہو جاتی ہے مکہ میں تقریباً دیڑھ سو سے ایک سو ستر بیلڈنگز ہوتی ہے تو بہرحال میں اور فہیم جو ہے وہ دن کو آفس میں ہوتے تھے رات کو سڑکوں پہ ہوتے تھے اس دوران یہ بھی ہوا کہ بہت ساری جو اچھی بیلڈنگز تھی وہ تصریحیں لے کے واپس چلے گئے کیونکہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی پرائز پر جلدی سے جلدی بکنگ کر لوں اپنی بیلڈنگز جو ہمارے پاس تصریحیں تھی وہ آہستہ ایسا پتب ہونے لگیں پھر رات کو یہ اور میں اور کبھی زہا ہمارے ساتھ مدینہ سے آ جاتا تھا کبھی کوئی اور ہوتا تھا پھر ہم گاڑی میں بیٹھ کے سڑک سے چلتے تھے کہ بیلڈنگز دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اچھی دیکھنے میں لگتی ہے اور ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بیلڈنگز حج میں چلیے یا نہیں چلیے برحال گاڈ ہیس پین ویری کائنڈ آخر تک آخر تک ملا کر یہ جو آخری دو بیلڈنگ ہے ہم نے آخری نائٹ پہ بیلڈنگ کی تھی جو آئی ٹی کو سمجھتے ہیں منسٹری کی آئی ٹی کو ان کو پتا ہے کہ وہ روز ہمارے لیے ریڈ الٹ جاری کرتے تھے کہ آج ہی کیمپ پہ لوگ پہنچ گئے بیلڈنگ نہیں ہے ہم تحت لگانے کے لیے تاکہ ان کی تکیں کی جائے بہرحال وہ ایک پروسس سے گزر گئے اللہ تعالی کی مہربانی سے وہ پروسس پورا ہو گیا جب یہ شروع ہو گئی چیز تو مجھے کوئی زیادہ میں اقلے کل نہیں ہوں میں بھی آپ لوگ در ایک عام انسان ہوں مجھے بھی سیکھنا پڑتا ہے کوئی وہی نازل نہیں ہوتی یہ اسی طرح سے ہی سیکھتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا جی یہ دیکھیں جو آوارڈ دیے جا رہے ہیں ان میں مختلف سیکٹرز جو نو سیکٹر بنائے گئے تھے ان نو سیکٹروں کے جتنے بھی سیکٹر کمانڈر تھے ان کو آوارڈ دیے گئے اور ان کی یہ خدمات بھی تھی کہ دیکھیں ایک سیکٹر میں کم از کم پندرہ سے بیس اور اکیس بیلڈنگز بھی ہوتی تھی جن کے کھانے کا ریاشیوں کو ان کے دیگر معاملات میڈیکل ہر چیز جو ہے مختلف سیکٹروں میں جو پروائیڈ کی جاتی تھی ان کو جو ہیڈ کرتا تھا وہ سیکٹر کمانڈر تھا جن سیکٹر کمانڈروں کو یہ دیے گئے ہیں آوارڈ ان میں پیار علی لکھو جو سیکٹر ون کا تھا اس کے علاوہ ساد بن اسد سیکٹر ٹو مدسر صاحب سیکٹر فور محمد صحیم سیکٹر فائف سید شبیر عباس سیکٹر سکس واجد عزیز کریشی صاحب یہ تھے سیکٹر سیون کیر محمد حاشم خان سیکٹر ایٹ اور ریاض احمد سیکٹر نائن اس کے علاوہ بھی مختلف جو دپارٹمنٹ ہے جن میں ٹرانسپورٹ ہے جن میں فوڈ ہے ان سب کو جو ہے ہواڈ دیئے کے آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل میں آپ کا میز کا نمبر برحمان خودتہ